بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہے والا زہیر عباس چینل میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیرہ سے ہوں گے تو آج کورا جو ہے وہ بہت زیادہ پڑا ہے ہاتھ پاؤں تھنڈے ہو رہے ہیں دھوپ تو نکل آئی ہے مگر ہاتھ پاؤں پھر بھی تھنڈے ہو رہے ہیں کیونکہ کورا بہت زیادہ پڑا تو ہم سٹور میں آئے ہوئے ہیں کچھ سامان نکالنا ہے وہ نکالیں گے تو وہ نکالتے ہیں سامان جی یہ کارٹن ہم نے نکالے ہیں جی یہ فارجو لیز ہے اور یہ کینڈی ہے دو بسکٹ ہیں یہ نکالیں اب لے کے جائیں گے شاپ پہ تو سامان ہم شاپ پہ لے آئے ہیں اب یہ ہم ریک میں لگائیں گے تو سامان جو تھا وہ ہم نے ریک میں لگا لیا ہے جو ہم سٹور سے لائے تھے تو لائٹ جو ہے وہ صبح کی گئی ہو گیا نو بجے کی تو تین بجے آئے گی تو اسی لئے شاپ میں تھوڑا سا ہندیرہ ہندیرہ تو ہمارے سیل من آ چکے ہیں جی محمد امین آف سنگو کی والا تو یہ ہمارے سیل من ہیں جی کافی پرانے تو ان کی طرف ہمارا کریڈٹ بھی کھڑا ہوا تو یہ ان کا جنگلہ کھڑا ہوا ہے بائیک کھڑا ہوا یہ سامان تھوڑا سا لوڑ کیا ہوا ہے تو یہاں سے تھوڑا بہت تو لیتے ہیں تو باقی سامان جو بزار سے ہی لیتے ہیں تو اب اس کا سامان نکالتے ہیں جو تھوڑا سا لینا ہے لہندہ گیا ہوا نہیں ہوں دے جو دو چکیپ ہے مارک موسیقی 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 یہ سامان نکالا جی تھوڑا سا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پیسے دینے لگے ہیں تھوڑا سا سامان نکال کے بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں سیل بہت کم ہو رہی ہے بلکل ڈاؤن ہوئے پڑے ہیں موسیقی یہ سامان اکاڑا سے آ چکا ہے جو ہر جمعیرات کو آتا ہے جمعیرات کو سپلائی دیتے ہیں تو یہ ایک پینٹ پیک کا داسوالے کا کارٹن مگوایا تھا ایک بھوم بھوم کا کارٹن مگوایا تھا اور یہ سپاری پڑی ہوئی ہیں دو والا شاہی میوا ہے اور دو درجن بھوم بھوم سپاری ہے یہ پڑی ہوئی ہے اور یہ کارٹن کے اندر پانچ والا شاہی میوا ہے اور دو والی نمکو ہے یہ کوکومو اور ایک کلیر دو والی کا کارٹن مگوایا تھا تو اکاڑا سے جو سمان آیا تھا وہ ہم نے ریک میں لگا لیا ہے تو اب سپاری کے بارے میں بات کرتے ہیں بمبئی کا ریپر چینج کر دیا گیا ہے تو اس کی کپی بہت زیادہ آ رہی تھی تو انہوں نے چینج کر دیا ریپر تو یہ دیکھیں جی تو پہلے بمبئی کا جو ریپر تھا جس میں یہ درجن آتی ہے یہ سپاری آتی ہے جس میں تو پہلے یہ سادہ تھا اب انہوں نے یہ کلر اس کا چینج کر دیا ہے یہ دیکھیں اس کی کپی بہت زیادہ آ رہی تھی تو دو نمبر جو اب سپاری بہت زیادہ ہو گئی تھی تو بمبئی ہر بندہ بنانے لگ پڑا تھا تو یہ انہوں نے ریپر چینج کر دیا ہے تاکہ اصل اور نقل کی پہچان ہو سکے تو یہ انسہ کھوڑ کی ہے تو یہ ان کا ریپر ہے دوسرا یہ ان کا ڈبہ ہے جی اوریجنل یہ اوریجنل ڈبہ ہے جہاں سے منگوائی ہے ہم نے وہ کارا کے سب سے بڑے سول ہیں تو ان کے پاس اوریجنل صرف آتی ہے دو نمبر نہیں آتی تو یہ ان کی اصل سپاری ہے بمبئی کی یہ اوریجنل سپاری ہے بمبئی دو نمبر تو ہر بندہ اٹھائے پھر رہا ہے سیل کر رہا ہے اگر ہمارے پاس ایک نمبر ہے تو یہ پہچان بمبئی کی ہے اور شباب سپاری جو ہے اس کی تھوڑی سی بھی چینجنگ کر دی گئی ہے یہ ریڈ پٹی لگا دی گئی ہے اسے یہ ریڈ پٹی لگی ہوئی ہے پہل ریڈ پٹی نہیں تھی اب ریڈ پٹی لگا دی گئی ہے اس کی بھی کافی آگئی ہوگی تو اس میں بھی چینجنگ آگئی ہے تھوڑی سی تو یہ سب سے زیادہ بمبئی سپاری جو ہے وہ پاکستان میں کھائی جاتی ہے اس کے بعد شباب سپاری کھائی جاتی ہے تو سب سے زیادہ سیل جو ہے وہ بمبئی سپاری کی ہے اس کے بعد شباب سپاری کی ہے تو ہفتے میں دو درجن سپاری جو ہے وہ نکل جاتی ہے ہماری تو ماشاء اللہ کافی سیل ہے بمبئی سپاری کی تو عوام ساری پاکستان کی بمبئی سپاری پر لگ گئی ہے ہر بندہ کھانے لگ پڑا تو کوئی شوق سے کھا رہا ہے کوئی کسی کو عادت پڑ گئی ہے بس ایسے ہی شلسلہ چل رہا ہے تو یہ تھا ہمارا میسج گمبئی سپاری کے بارے میں جو آپ کو بتایا آپ سے اجازت چاہیں گے تو اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ زہیرباد چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو زہیرباد کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ بہت سارا پیار learnsی طریقات �ے